نمستہ میرا رہا میں جنال اگلی اور میں ہدکشن گوڑے کا نیوازی ہے ہمارے چینل کھوڑیا کا لالا میں آپ کا سواگات ہے تو ہیرام پریمیوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھ سے ہمیشہ کومنٹ کے دورا کون سا سوار سے زیادہ پوچھا جاتا ہے ٹوپک چوز کرنا ٹھیک ہے مطلب ٹوپک کے سجھاؤ بھی آتے لیکن جو سب سے کومن سب سے زیادہ میرے سے پوچھے جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے زلے کا نام یا پھر اپنے شہر کا نام میشن ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ کوئیشن لکھا رہے گا کہ کیا آپ یہاں بھی آئے ہو تو سوچا آج کے اس چلچتر میں میں اپنے پانچ بار کے بھارت یاترہ اور پھر ایک سار کے بھارت سٹیک کے دورا جتنے بھی شہر میں نے بیجٹ کیا ہے جتنے بھی شہر میں نے یاترہ کی ہے ان سارے شہروں کا نام ایک ساتھ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا پورا رون آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں میں ابھی اس ویڈیو میں جتنے بھی جگہ کا نام لینے والا ہونا یہ ویسی جگہ ہے جہاں پہ جا کر میں نے ایک رات سے زیادہ سٹیک کیا ہے تو جن جگہوں کا نام میں یہاں پہ لوں گا آپ لوگ ایسا سمجھ سکتے ہو کہ وہاں پہ میں گیا ہوں لیکن اس ویڈیو میں جس جگہ کا ذکر نہیں ہوگا آپ لوگ ایسا سمجھ سکتے ہو کہ ابھی تک میں وہاں پہ گیا نہیں ہوں کیونکہ اس معاملے میں میری یاد داشت بہت تیز ہوتی ہے تو آؤ یار شروع کرتے ہیں بینہ کسی گاڑی کے تو سب سے پہلے اپنی سب سے پہلی والی ٹریپ سے شروع کرتے ہیں مجھے تاریخ اور دین ابھی بھی اچھے دیں آدھے دس پر بڑی دوہزار سولہ کا ٹائم تھا اور صبح کے دس بجے میری فلائٹ تھی اور میں دلی پہنچتا ہوں شام کو لگ بک چھے بات ہے اور میرے دوست گازیاباد سے مجھے لینے دلی ایوپورٹ پہنچ گیا تھا اور اس کے گھر گازیاباد میں ہونے کے وضع سے ایک ہفتے تک دلی میں سٹے کے دورہ میں دلی گازیاباد دلی گازیاباد اس طرح آنا جانا کرتا تھا تو دلی میں ایک ہفتے کے سٹے کے دورہ اکشاردہ مندیر ہمائیان کمگوار اور پھر کتب مینر جیسے اس لیے کہ مشہور مارتوں کو دیکھنے کے پشاد میں پھر الوار چلا جاتا ہوں دھوڑے کوئے سے رازستان پڑے وہاں پکڑ کے الوار میں دو دن سٹے کیا اور پھر وہاں پہ جیسے وہ بازار ہوتے ہیں الوار کا ریلوے سٹیشن پتہ نہیں ریلوے سٹیشن میں ایسا کیا ہے کہ میں وہ دیکھنا چلا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں کے دو سٹی پہلے سوتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں پھر جائپورٹ چلا جاتا ہوں اور پھر جائپورٹ میں چار دن سٹی کرنے کے بعد میں رازستان کے دوسرے جاگے جانے والا تھا کہ اچانک میری دوست کا فون آتا ہے اوڑیشا سے وہ کہتا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہے اوڑیشا کے گاؤ میں میں تم کو بھارت کا گاؤں دکھانا چاہتا ہوں اس لیے سوچا کہ میں نے رازستان کا پلان وہاں سے دروپ کر دیا اس لیے رازستان میں ابھی تک صرف جائپورٹ تاک ہی جا پایا ہوں اس لیے جائپورٹ سے میں واپس بس پکڑ کر دلی پہنچ جاتا ہوں اور دلی میں ایک دن سٹی کرنے کے بعد میں فلائٹ پکڑ کر اس کے ساتھ اوڑیشا کے رازدھاری بھوانیشوار پہنچ جاتا ہوں اور بھوانیشوار پہنچتے ہی ہم اس کی گاڑی سے تین گھنٹے ڈرائب کر کے پرادیب زلہ پہنچ جاتے ہیں اوڑیشا میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پرادیب کیسا زلہ ہے وہاں کے بھگاڈیا رام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ہفتے سٹیک کرنے کے بعد مجھے دو تین دن کے چھوٹی ملی شادی کے تیاری سے تو دو تین دن کے چھوٹی میں میں نے اوڑیشا کے باقی سگا بھوانیشوار پوری کونار کیے تین جگہ سٹیک کر کے گوم لیا تو اوڑیشا میں اس کی بھڑے بھائی کی شادی اٹین کرنے کے بعد میں بھوانیشوار سے ہیرہ کانڈ ایکس پرائنس پکڑ کے چھتیز کر کے جگدرپور پہنچ جاتا ہوں میرا وہاں جانے کا ایک ہی مقصد ہے جھڑنا دیکھنا جس طرح جھڑنا دیکھنے کا میرا مقصد پورا ہونے کے بعد میں وہاں کے رازدھالی رائیپور چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ میری ایک بہت پرانی دوست میرا انتظار کر رہا ہی تھی جو کہ کوریا کے ٹائم سے بڑی تھی اس سے ملنے کے بعد رائیپور شہر میں آپ لوگوں کو کچھ پتا ہوگا کہ وہاں پہ ایک دکھت کولیج ہے وہاں پہ میرے رہنے کا انتظام ہو گیا اور پھر وہاں پہ لوگوں سے میری اچھی سے دوستی ہوئی ان کے ساتھ بڑے زنگین مزدار ٹائم بتانے کے بعد میں دو دن بعد ٹرین پکڑ کر اس کے اوپر والی جگہ زلہ بنارہ پہنچتا ہوں زلہ بنارہ میں تین دن اپنے کوریاں دوستوں کے ساتھ مطلب وہ ویسے اکیلہ آ گیا تھا لیکن وہاں پہ کوریاں دوست بن گئے کوریاں دوستوں کے ساتھ اپنے مزدار ٹائم بتانے کے بعد گنگا درشن کرنے کے بعد میں پھر ٹرین پکڑ کے اس کے بغل والی جگہ لکھناو پاؤں جاتا ہوں ویسے لکھناو میں اکیلے گیا تھا لیکن وہ اپنے دوست کے گھر میرے رہنے کا انتظام ہو گیا چار دن وہاں پہ سٹے کیا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لکھناو کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور پھر وہاں کے احتیاسک ستہل ہو کے لکھناو میں ایسے چار دن مزدار ٹائم بتانے کے بعد میں پھر اس کے نیچے والی جگہ چھانسی سلا جاتا ہوں کیونکہ کوریا میں ملے ہوئے ایک بھارتیا دوست کا گھر چھانسی میں اس نے یہ سزیسٹ کیا کہ اگر تم یوں پی جاؤ گے تو چھانسی میرے گھر ضرور جانا تو چھانسی میں ایسے بیتواہ ندی کا ترشن کر کے چھانسی کلے کا ترشن کر کے اس کے اگلے دن میں اورچھا سلا جاتا ہوں جو کی ایپی مستی تھے اس کے گاڑی سے گیا ہوں اور پھر اوچھا سے میں پھر آگرہ چلا جاتا ہوں آگرہ میں تو تازمہاری دیکھا تازمہار دیکھنے کے بعد میں دلی جانا کے بعد ہے ممبائی چلا جاتا ہوں ممبائی بندرہ میں چار دن رہنے کے بعد میں پھر واپس دلی آنا تھا اور پھر دلی میں ایک ہفتے سٹیکر کرنے کے بعد میں پھر کوڑیا واپس آنا تھا اور یہی میری بھارت کے پہلی خریف تھی اور اس کے دو مہینے بعد پونے یونیورسٹی میں میرا ایٹیویشن ہو جاتا ہے تو اس کے چکر میں میں جون میں پھر سے بھارت پونے پہنچ گیا پونے میں رہنے کے بعد تین مہینے تا کاللیش کے زندگی ایسے تیسے کر کے چلتی رہے اور پھر تین مہینے میں میری ایک دوست جو کہ اس کے نیچے کونکان ریزن علیباق سہے وہ میرے کو چار دن کے لیے اپنے گھر لے گئی ویسے جب آپ لوگو ایک بات بتا دوں کہ مونسون کے ٹائم پہ مہارشترا کے چکر کونکان ریزن ہوتا ہے وہ خطرناک سندر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے میڈل ٹام ایکزم ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک مہینے کی لمبی چھوٹی ملتے ہیں اس لئے میں سیدھے ممبائی ایکسپریس پکڑ کے دلی چلا جاتا ہوں دلی میں ایک ہفتے رہنے کے بعد دارو لڑکی سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر اس کے نیچے والی جگہ کولکتہ سلا جاتا ہوں یہ میرا ویسٹ بینگر کا پہلا ٹریپ ہے اور پھر کولکتہ میں تین دن وہاں پہ اپنی مچھلی کے ساتھ ٹائم بیتانے کے بعد میں پھر اس کے نیچے والی جگہ ٹرین پکڑ کے رائیپور چلا جاتا ہوں وہاں پہ جانے کا میرا ریزن یہ ہی تھا کہ اس ٹائم میرا مطلب اپنے پہلے والی ٹریپ ہے جو کالج میں دوست بنے تھے ان کے ساتھ اپنا جنم دی منانا تو ان کے ساتھ اپنے جنم دن ایک ہفتے تا شاندار جوندام سے منانا کے بعد میرا ایک دوست جو کہ چھتیز گھڑ کے کسی گاؤں سے بلون کرتا ہے وہ مجھے اپنا گاؤں دھمتری جلال لے گیا اور دھمتری میں تین دن بس ٹری کرنے کے بعد میں پھر نیچے کے ٹرین پکڑ کے ہیدرباد چلا جاتا ہوں وہاں کے بریانی کھانے اور چار مینار دیکھتے ہیں تو وہاں سے بریانی کھا کے چار مینار دیکھتے ہیں اس طرح سے چار دن ہیدرباد نے بیتا آنے کے بعد میں پھر وہاں سے بس پکڑ کر بینگلورڈ چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ ساؤٹ انڈیا کا شہر کیسا ہوتا ہے اور بینگلورڈ میں تین دن سٹے کرنے کے بعد مجھے آسانک یہ احسوس ہوا کہ مجھے بھارت کے ایتیاسک جگہ سے تھوڑا در رہ کر پراکریتک جگہ کو بھی دیکھنے کی آباشکتہ ہے تو بینگلورڈ کے پاس میں کھڑ کر کے ایک جگہ ہے جس کو انڈیا کا سکوٹ لیند بولتے ہیں وہ نام سننے کے بعد میری دل میں اتنا کوتو ہو جگہ کہ چلو ایک بڑھ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں میرے ایک دوست کے سال وہاں پہ جا کے دیکھا چار دن تک سٹے کیا اور میں بتا رہا ہوں کہ صحیح میں خطرناک سندر جگہ جھڑنوں سے بھرا ہوا ہے اور پھر کوٹ میں چار دن سٹائی کرنے کے بعد ہم بس پکڑ کر اور نیچے کی جگہ چلے جاتے ہیں کوچن کیرلا ویسے کوچن میں تب گرمی اتنی تھی کہ ایک دن بھی رہا نہیں گیا اور ہم سیدھے اور بس پکڑ کر یعنی کیرلا سرکار کی جو بس ہوتی ہے لال کلر کے وہ بس پکڑ کر ہم سیدھے منر چلے گئے جس کو ہم ٹی گرڈن بولتے ہیں اور جو کہ پورے انڈیا میں بہت ہی مشہور ایک ٹی پلیٹیشن اور ایک بہت مشہور پاریہ تک آکرشن ہوتا ہے وہاں جا کے دیکھا کہ صحیح میں ہم جو کتابوں میں پڑی کتھا جس کو بولتے ہیں ہندی میں پڑی کتھاؤں کی جو کارپن دنیا ہے اگر یہ اصل میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو یہی ہے بہت سندر جگہ ہے زیرو پولوشن زیرو انسان ہم ایسے انسان تو ہے زیرو پولوشن زیرو انسان اور ہنڈریٹ پرسن نزارہ وہاں پہ ایک ہفتے اپنے سپنے جیسے ٹائم بیٹایا اور پھر اس کے بعد میں پونے واپس آتا ہوں اور پھر پونے میں جیسے جیسے کر کے میری کالیج بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بیچ میں میں ایک بار گوالیور جا کے آتا ہوں کیونکہ رکشہ بندن کے چھٹی پڑی تھی اور رکشہ بندن کے چھٹی میں ایک ہفتے کے ہمیں چھٹی سب کو نیلیتی ہے اور ایک ہفتے کے چھٹی میتھانے کے بعد پونے میں میرا بطال اگلے سال 2017 آتے ہی میرے پاس ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے آرمی پرابلم پیسے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کوریا کے ہر لڑکوں کو آرمی میں جانا کمبرسری ہوتا ہے چاہے وہ دیش میں رہا یا ویدیش میں رہا وہ میرا وہ نوٹیس آ چکا تھا اس لئے مجھے لگا کہ اب بھارت چھوڑنے کا ٹائم واپس آ رہا ہے تو بھارت چھوڑنے کا ٹائم جو واپس آ رہا ہے تو کورج میں رہے کے کیا فائدہ تو میں نے سوچا کہ اپنا بیک پہ کر کے میں سیدھے نکل گیا ممبائی سے سیدھے کورکتہ آئے اس بار دلی نہیں گیا کیونکہ کورکتہ سے میرا من تھا کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں پر آج تک میں نہ گیا ہو اس لئے کورکتہ سے بانگلہ دیش ویزا پکڑ کر میں دو ہفتے کے لئے بانگلہ دیش فرمان پر چلا گیا کافی اچھا لگا کافی اچھا دیش ہے مچھلیوں سے بھرائے ہرہ بھرائے ایک دیش ہے اور بانگلہ دیش کے دو ہفتے کے ٹریف ختم ہونے کے میں پھر کورکتہ واپس آتا ہوں اور پھر کورکتہ واپس آنے کے بعد میں یہ سوچنے لگ کہ اب ایسی کونسی جگہ بچی جہاں پر میں نہیں گیا ہوں تو میں بس کاؤنٹر گیا اور پھر وہاں پہ دیکھا کہ رانچی کا ٹکٹ بیچ رہا ہے اور پھر میری دیماغ میں خیال آئے کہ اچھا جھارکان کا نام تو کتاب میں کوئی تھا ہی نہیں تو چلو یہ رانچی جانے والی ٹکٹ لے کر میں اس رات گیارہ بچے جھارکان رانچی جانے والی بس میں بیٹ گیا میری جو بس تھی دھنباد بکارو سٹیل سٹیٹی سے ہوتے ہوئے رانچی پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ میرے ایک جانت بہچان کے پروفیسر صاحب تھے ان کے قریپا سے جھارکان کے سی یو جی جس کو سینٹرل نیشنل یونیورسٹی آف جھارکان بولتے ہیں وہاں کے کوریان ویفاق میں ایک ہفتے رہنے کا مجھے افسر پرابت ہوا تو وہاں پہ ایک ہفتے رہتے رہتے ہیں صرف رانچی کے اندر ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے دکاؤں تھے گملا تھے ڈارٹوں گن تھے اور پلاموں تھے وہاں تک کھننے کے بعد میں لاس دن پلاموں گیا اپنے دوست کے ساتھ جو کی بیہارڈ بولڈر کے پاس ہے وہاں کے جنگل میں پلاموں کی لب بہت ہی دیکھنے لائق ہے تو پلاموں میں اس طرح سے کچھ دو دن بیتانے کے بعد میں بس پکڑ کر اس کے بغلوالہ راجہ یو پی سنباترہ چلا جاتا ہوں یو پی سنباترہ میں دو دن تک ویجے گھڑ کلا دیکھنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر بنارس چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں سے ڈلی تک جانے کے ٹرائم ملنا بہت مشکل تھا لیکن بنارس بڑے شہر ہونے کے بعد اسے وہاں سے انڈیا کے ہر جگہ جانے کے لئے ٹرائم ملتی ہے تو بنارس میں دو دن بیتانے کے بعد بنارس کے آس پاس کی جگہ الہاباد جونپور تک وہاں پہ پر ایک پر تک بار جا کے ایک اکبر رکا الہاباد میں سنگم دیکھا اور جونپور میں جو پرارے مزدیدے جونپور رازانی میں وہ دیکھنے کے بعد میں پھر بنارس واپنا سا کے ڈلی مہر پکڑ کے ڈلی سلا جاتا ہوں اور پھر ڈلی پانچنے کے بعد اسے پتا تھا کہ بھارت کے گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ کا پتا ہے کہ گرمی کے سب سے پہلے کی رنگ ڈلی میں پڑھتی ہے اس لئے ایسے حالات میں ڈلی میں رہا نہیں جائے گا اس طرح سے ڈیسائیڈ کٹ کے میں نے سوچا جاتا ہوں اوپر چلتے ہیں ڈلی سے سیدھے کشمیر گیٹ سے بس پکڑ کر حریدوار چلا گیا حریدوار میں موسم کافی سائی تھا اور وہاں کے لوگ بھی کافی دلدار کسن کے لوگ تھے تو حریدوار میں تین دن بٹانے کے بعد اچانک میرے بھر سے لگا کہ یار میں صرف انڈیا میں ہی کیوں گون رہا مجھے ایک اور ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ابھی تک میں نہ گیا ہو تو میری نظر نقشہ پر نیپال نامک دیشو پڑتی ہے اور یہاں سے حریدوار کی دوری بھی اتنی زالہ نہیں ہے تو اسی رات پھر میں بس پکڑ کر نیپال بولڈر تک پاؤنس جاتا ہوں بولڈر کھلنے تک میں نے لگ بھگ چھ گھنٹے انتظار کیا اور بولڈر کھلتے ہی میں نے وہاں بولڈر سے انتری ویزا لے کر نیپال میں پروش کیا اس طرح نیپال کا میرا یادرہ شروع ہو جاتا ہے کارفندو پکڑا اور پھر وہاں کے آس پاس کے گاؤں گھومنے کے بعد نیپال میں دو ہفتے بھیتانے کے بعد میں پھر اترخانٹ کے راستے ہوتے ہوئے نیپال سے بھارت واپس آتا ہوں اور پھر اترخانٹ کے راستے ہوتے ہوئے بھارت واپس آتا ہی میں نے پھر نیچے ڈلی جانے کا ٹرین پکڑا اور پھر ڈلی واپس آ گیا لیکن ڈلی واپس آ کے دیکھا کہ اب ڈلی میں گرمیں اور بڑھ چکے اس لئے میں نے سوصا چلو ٹھیک ہے اور کہیں چلتے لیکن ایسی جگہ جو ابھی تک میں نہ گیا ہو اس لئے میں نے ڈلی سے احمداباد جانے کا جو دورانٹو ایکسپریس ہے شائر نام ہوئی ہو دورانٹو ایکسپریس کا لے لیا اور پھر اگلے دن احمداباد والی ٹرین میں بیٹھ گیا احمداباد ویسے گرمی تو کافی زیادہ تھی لیکن مجھے وہ شہر کافی اچھا لگا وہاں کے احتیاسک ستار اور پھر وہاں کے آدھونکتہ سمی ہوئی ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا اور احمداباد گھومنے کے بعد میں اس کے اوپر گاندھی نگر چلا گیا کیونکہ میں نے سنائے کہ وہاں کے بابلی اور اکشاردہ مندر کافی بھبے اور دیکھنے لائک ہے تو وہاں پہ ایک دن دیکھتا ہے کہ بعد میں پھر چلا جاتا ہوں جنگر ویسے جنگر کے بارے میں کافی لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن میرے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ بھی بھارت میں کافی احتیاسک جگہ ہے وہاں پہ ایک بہت انورخہ مغبرہ ہے فوٹو ایسا دیکھتا ہے میں وہاں پہ تین دن رہا اور صحیح میں بہت اچھی جگہ ہے اور جنگر میں تین دن بیتانے کے بعد میں پھر اس کے بھی اوپر چلا جاتا ہوں جس کو بھوچ کہتے ہیں اس کو کچھ ریزن بولتے ہیں اور یہ پاکستان کے سینر کے کافی نزدیک ہے اس لئے وہاں کا کلچر اور وہاں کے رنگ باقی بھارت کے ریزن سے مجھے تھوڑا الگ لگا اور پھر وہاں پہ تین دن رہن کے بعد میں پھر اس کے اوپر چلا گیا رانوک کا چیز کو بھارت کا ایک مطلب سفید ریگی ستھاں بولتے ہیں اور پھر اس طرح گجرات کے ٹریپ ختم ہونے کے بعد میں چلا جاتا ہوں گجرات کے نیچے دمان دیو کافی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دمان دیو گجرات کا حصہ ہی لیکن ایسا ہے نہیں دمان دیو گجرات کے اندر نہیں آتا ہے یہ سیدھے بھارت کے اندریہ سرکیار کے اندر آتا ہے وہاں جانے کا میرا ایک ہی دیزن تھا کیونکہ گجرات میں دارو نہیں ملتی اور میرے کو دارو پینے کا یہاں شفٹ ہو جاتا ہوں لیکن دلی کے گھر میں اتنی تھی کہ میرے سرہاں نہیں گیا تو سرکر اوپر چلتے ہیں ویسے بھی میرے بیجا کو ختم ہونے میں دو مینے کا ٹائم ابھی بچا ہوا تھا تو دلی سے میں پہلی بار چندگار چلا جاتا ہوں اور چندگار میں میرا ایک دوست رہتا تھا جس سے کوڑیا میں بڑا گھا دوی تھی اس کے ساتھ چندگار اور پھر اس کے آس پاس پٹیالہ نگبی کے جگہ گھوم کر میں پھر سرکر چلو اوپر چلے جاتا ہوں چندگار سے اس کے اوپر کالکا نگ کے ایک جگہ آتی ہے اور کالکا سے شیملا تک جو بینی ٹوئی ٹرین ہوتی ہے جو کہ کافی پیاران نمنا دیکھتا ہے وہ چلتی ہے تو شیملا تک میں ٹوئی ٹرین پکڑ کر چلا گیا اور شیملا تو واقعی کافی اچھی جگہ ہے وہاں پہ تینیز رہنے کے بعد میرے سرکر چلو اور اوپر چلتے ہیں اور پھر شیملا سے بارہ گھنٹے کی بس پکڑ کے میں منالی چلا گیا اور پیچھے ہی تو فوٹو دیکھ رہے ہو منالی کا فوٹو ہے منالی تو صحیح بتا رہا ہوں کہ بھارت کے ابھی تک دیکھو ہی سب سے خورترا جگہ ہے اور پھر منالی میں چار دن رہنے کے بعد مجھے سرکر چلو اور اوپر چا کے دیکھتے ہیں چمبہ بیلی کے بار میں کچھ لوگوں نے سنا ہوگا مطلب اگر جنہوں نے نہیں سنائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو انڈیا کا سویزلان کہتے ہیں یہ نام سنکر میں نیچے سیدائج کر لیا کہ اگر انڈیا کا سویزلان ایسی جگہ ہے تو آخر کر دیکھنے میں کیسی ہوگی تو میں وہاں چلا گیا اور وہ ابھی تک میرے بھارت کے سب سے لمبی بس جنگ تھی مجھے لگ بھگ ایک دن تک چوبیس گھنڈے تک بس کے اندر بیٹھنا پڑا ہوا میری پیچھوارے میں اتنا درد ہوا تھا اور پھر چمبہ میں چار دین سٹیک کرنے کے بعد میں پھر نیچے دلی آنا زیادہ تھا لیکن آپ کو بتا ہے کہ چمبہ سے دلی کی دھوڑی اتنی زیادہ ہے کہ دو دین میں آنے کے بھی کوئی بس نہیں تھی اس لئے سوچا کہ چلو بیچ کے کسی جگہ رک جاتے ہیں تو چمبہ سے میں واپس ٹرائم پکڑ کے دھرم شلہ میں رک گیا جس کو انگریج میں بگلوٹ گان بھلتے ہیں وہاں پہ کافی ٹپ پہ تن لوگ بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ رہنے کے بعد میں پھر دلی واپس آ گیا اور پھر دلی میں دو ہفتے رہنے کے بعد میرا ویزا ختم ہونے کو آیا اس لئے میں بھارت چھوڑ کر کوڑیا واپس آ گیا اور یہ بات ہے سن 2017 کی جون کی اس طرح بھارت چھوڑتے کے بعد کوڑیا واپس آ کر اپنے دوسرے کام میں اپنے پڑھائے میں بیزی ہو گیا لیکن اس کے اگلے سال 2018 کی جانوری میں بھارت کے یاد دیں مجھے اپنی پتارہ پھر سے کھینچ لیا لیکن اس ٹائم میں ڈلی نہیں اترا اس ٹائم سردی کا ٹائم تھا اور میں کوڑکا تھا کہ نیتا جی صوباش چندرہ بوس ائرپورٹ اتر گیا اور وہاں پہ تین دن تک مچھلی کے ساتھ اپنا اچھا ٹائم پتارے کے بعد میں اس کے اوپر جگہ چلا جاتا ہوں جس کو مرشداباد کہتے ہیں مرشداباد بیسے بنگال کے اتیاس میں کافی بہت ہی مہتوپن بھومی کا نبھانے والی جگہ ہے اور نادی کنار ستیدھ ہونے کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ وہاں کے ماہور بھی کافی اچھا ہے تو ایسے اتیاسی جگہ دیکھنے کے لیے مرشداباد چلا گیا اور پھر مرشداباد میں میرے کافی اچی دوست بھی بنے اس کے ساتھ اے شارم کر کے تین دین تک تائم بٹا کے میں اس کے اوپر چلا جاتا ہوں جس کو مالدہ زلہ بولتے ہیں مالدہ زلہ ویسٹ بنگال کے نورٹ بنگال کا کافی بڑا شہر ہے جو کہ بنگلہ دیش کے کافی پاس ہے اور وہ بنگال سلطانات کے رازدھانی ہونے کے وضع سے وہاں کے عام کے خیت میں کافی سارے افشیش جو کہ سندر ہے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس طرح کے افشیشوں کا درشان کردے کے بعد میں اس کے بغل والے راجیا پٹنا سلطانات آتا ہوں کیونکہ پٹنا میں میرے دوست نے میرے کوئی انوائیٹ کیا تھا تو پٹنا میں ایک دن رہے کے بعد وہاں کے اتنے سارے لٹیز ہو کے کھائے اتنے سارے لٹیز ہو کے کھائے کہ جتنے میں نے آج تک بھارت کے دوسری راجب میں رہ کے نہیں کھائے اور پھر وہاں کے مانیر کا ایک مغبارہ ہے اس کو درگاہ بولتا ہے مانیر کے درگاہ کبھی درشان کر کے میں پھر ٹرین پکڑ کے دلی چلا جاتا ہوں کیونکہ دلی میں مجھے داروپینے کا سوڑا مند کر رہا تھا تو دلی میں تین دن تک داروپینے کے ناچ کے میں پھر کوڑکا تھا واپس جاتا ہوں اور اسی طرح میرے تیسری بھارت کی آترا ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے جس تین مہینے بعد مجھے بھارت جانے کا افسر پھر سے پرابت ہوا وہ کیسے کہ کوڑیا میں موجود بھارت ایم بی سی کے طرف سے جو ہندی پرتی ہوگی تا آیو جید ہوئے اور پھر اس میں مجھے فرس پرائیز ملا اور اس کا انام بھارت کا فری ٹکر تھا تو اس کے واضح سے مجھے گرمی میں بھیر سے دلی جانا پڑا اور جون کے مہینے میں دلی اتر گیا اور گرمی اتنی زیادہ تھے کہ دلی میں تین دن رہنے کے بعد میں سیدھے لے لاداک بھاگ گیا فوٹو دیکھ رہے ہو لے کا فوٹو ہے دیس کیٹ اور پینگونگ لیک اور پھر پاکستان بولڈر کے ٹورتو بیلیش تک وہاں تک سفر ختم کر کے ایک ہفتے کے ٹائم پہ میں نے لے لادا کو جس طرح ایکسپلور کیا ہے ویسے باقی لوگوں کے مقابلے میں میں نے کم ایکسپلور کیا ہے لیکن وہ جگہ قسم سے مجھے اب بھی بھی یاد ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پریتھوی پہ نہ ہو کر کسی منگلکرہ کی یاترہ کر رہا ہوں اور پھر اپنی یاترہ ختم کر کے میں واپس ڈلی آ جاتا ہوں اور پھر ڈلی سے میں اس کے بغل والے رجی یو پی کے بلند شہر جلا چلا جاتا ہوں مجھے ویسے وہاں جانے کے کوئی خاص وجہ نہیں تھی مجھے دیکھنا تھا کہ بلند شہر کیسا ہوتا ہے وہاں پہ ایک دن رہنے کے بعد پتا چلا کہ ان کے بھاشن ارالی ہے اور پھر وہاں سے میں کہاں تلا جاتا ہوں پھوپال چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ ایم پی کے رازدھانی کے ایسے ہوتا ہے اور پھر اس کے پہلے میں نے ایم پی کو ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا بھوپال کے ویسے پرانی گلیاں کافی سن رہے ہیں اور وہاں پہ بارش بھی ہوئی تھی لیکن بارش کے جو ساتھ ہوتا ہے بارش کے ساتھ شہر کا ماہر مل کر ایک چلی مجھے کافی اچھا لگا تھا تو اس سارے بھوپال میں چار دن پیتانے کے بعد میں پھر ٹرین پکڑ کر بھوپال سے کولکتا سلا جاتا ہوں یہ اسے کافی ابھی تک میرا تے کیا ہوا کافی لمبا ٹرین کا تریب تھا اور بھوپال سے کولکتا واپس لے جانے کا پاک کولکتا میں بہت سارے ہمیشہ کے طرح مچھلی کھانے کے بعد میں پھر سے دو ہفتے کا بیزا لے کر بنگلہ دیش سلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے بنگلہ دیش کی بھی اتنی یاد آ رہی تھی تو بنگلہ دیش میں دو ہفتے اپنے ٹائم بچانے کے بعد میں پھر واپس کولکتا آ جاتا ہوں اور پھر کولکتا میں دو دن آرام کرنے کے بعد میں پھر ڈلی جلا جاتا ہوں اور پھر ڈلی میں ایک ہفتے رہن کے بعد میرا کولیج واپس کھلنے والا تھا اس لیے رازہ سن دیکھنے کا میرا منتر لیکن اس کو چھوڑ کر مجھے اپنے کوریا واپس آنا پڑا تو اس طرح میرا پہلا دو ہزار اٹھارہ سال کا سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے اور دو ہزار انیس میں میری آرمی جانے کے نو بات آتی ہے تو میں نے پھر سے بھارت کا ٹکٹ کارٹ لیا کیونکہ میرا منتر ہے کہ آرمی جانے سے پہلے اپنے پرانے دوستوں سے ملو اور بھارت کو ایک بار اور دیکھوں تو دو ہزار انیس کے جانب میں ہمیشہ کے طرح دلی ائرپورٹ اتر گیا اور کافی سردی چھائی ہوئی تھی تو دلی ائرپورٹ میں اتر رہنے کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ مٹا دکھانے کے بعد میں پھر سب سے پہلے کہا جاتا ہوں کہ یو پی کے ایٹاوہ نام کا زلائی جو کہ اتنا فیمس ہے نہیں ویسے وہاں پہ دیکھنے کے لئے کچھ ہے نہیں لیکن وہاں پہ میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے جس کے ساتھ میں نے دو ہزار سولہ میں چھتیز گھڑ میں اپنا زرمدی منایا تھا وہ ہے تو چھتیز گھڑ کا جسے کوریہ میں دوستی ہوئے کانپور میں میں نے کہا کیا کہ کھید کا درشن کیا اور کانپور کے تو ٹھیکے ہوتے ہیں میں پھر لقناو چلا گیا لقناو میں کباب کھانا ہے لقناو میں اس طرح ہے تیم دن بیتانے کے بعد میں پھر کہاں چلا جاتا ہوں اس کے نیچے کے ٹرین پکڑ کے اس بار بھوپار نے ایم پی کے اندور چلا داتا ہوں پھر اندور کا ادھونی شہر ہے بھوپار کی تول نام ہے اندور کے شہر میں کافی ایسے شانتی دیکھنے کو ملی اور صحیح میں بہت ہی سوچ شہر ہے اور پھر اندور کے بغل میں دھار نام کے ایک جگہ ہے جو کہ پہلے مالوہ سلطان کے رازدھانی ہونے کی وجہ صحیح وہاں پہ کافی ایسے ایتیہاسک جگہ موجود ہے تو دھار میں ایک دن سٹیکیا مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ ایسے پرانی ایتیہاسک جگہ مجھے اچھی لگتی ہے تو دھار سے ٹرین پکڑ کے میں پھر سے کہاں گیا ممبائی گیا اور مجھے ممبائی میں چار دن رہنے کا افسار ملا ہوتیل میں اور ہوتیل میں چار دن رہنے کے بعد ہم نے دوستوں کے ساتھ کلاب میں ناچنے کے بعد میں پھر اس کے نیچے والی جگہ چلا جاتا ہوں جو کہ ہر بھارتیوں کا ڈریم ہوتا ہے اور وہ ہے گوہ ویسے آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ اس کے وجہ سے گوہ میں میرے سے کوئی لڑکی تو پٹی نہیں اور میرے آس پاس میں کوئی لڑکی بھی نہیں تھی لیکن بھڑے میرے آس پاس کوئی نہ تھی لیکن وہاں پہ پانی کتم پہ داروں اور سی فون ملنے کے وضع سے چار دن میں نے اتنا مجھے سے بتایا اتنا مجھے سے بتایا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا اور پھر گوہ سے میں فلائٹ پکڑ کے ایک اور جگہ چلا جاتا ہوں اور وہ ہے رانچی جھاڑکھان ویسے رانچی دوبارہ جانے کے وضعے یہ ہے کہ جھاڑکھان میں ایسے ایسے انوکھی جاگہ ہوتی ہے ایسے ایسے انوکھی جاگہ ہے کیونکہ 2017 کے بیچٹ میں میں دیکھ نہیں پائے تھا تو رانچی میں ایک دن رہنے کے بعد میں اس کے بغل والے زلے گھومڑا چلا جاتا ہوں اپنی بس پکڑ کے وہاں پہ میری ایک دوست سرکاری آس پتال میں کاریہ رات تھی اور اس کے ساتھ رہنے کے وضع سے مجھے شرکشہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ جھاڑکن کے سب جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پولک ٹرانسپر کی دکت ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ایک گاری کی رائے پہ ادھار لے لی اور پھر ہم نے پورے دن جھاڑکن 36 گار بولڈر اور پھر جھاڑکن کی پرانی رازدانی جس کو نفراتن گھر بولتے ہیں اس طرح کے جھاڑنے چھان مارے اور پھر رانچی میں اپنا ٹائم ختم ہونے کے بعد میں پھر وہاں سے جب شہد پور ہوتے ہوئے کولکتہ چلا گیا اور کولکتہ میں کیا کیا آپ سب تو جانتے ہو ہر بار کی طرح مچھلی کھایا اور پھر ہاں مچھلی ہی کھایا اور کولکتہ میں مچھلی کھانے کے بعد میں پھر دلی واپس آتا ہوں اور پھر دلی واپس آنے کے چار دن بعد میں کوریا واپس چلا جاتا ہوں جی ہاں یہاں تاکھے میرے بھارت کے یاترہ کہانی اس کے بعد میرے آرمی کا کام شروع ہو گیا اور پھر کورونا آ گیا کہ جس کی وجہ سے ابھی تک دوبارہ بھارت جانے کا چانس پرابت نہیں ہوا ابھی تک میں نے بھی خود گین کے دیکھا نہیں ہے لیکن اگر آپ گین کے دیکھو گے تو لگ بھگ 74 سے 75 زلوں کا نم نکلتا ہے تو باسے اور آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مہدیم سے آپ لوگوں کے کیوریس سٹی کا جواب ضرور مل گیا ہوگا میں واپس آؤں گا اور مزہدار ویڈیو کے حسد تب تک کیا کرنا ہے سفدان رہنا ہے سرکشت رہنا ہے سیکھ اے کو سبق سب کو جائے ساوٹ کوریا اور جائے ہند